محمد علی کو تو آپ لوگ سب جانتے ہیں وہ ایک گریڈ باکسر تھے وہ دنیا کے ہیوی ویر جنگس چیمپئر تھے اور انہوں نے انیس بار اپنے ٹائٹل کا دفعہ کیا اپنی زندگی میں انہوں نے سکسٹی ون فائرز کیے اور ان میں سے ففٹی سک چیتے سینتیس بار انہوں نے اپنے اپونٹ کو ناگوٹ کیا ایک بار محمد علی سے کسی نے پوچھا زندگی میں کامیابی کے لیے سکل زیادہ ضروری ہے یا ویل ویل مطلب ویل پاور خود پر یقین کچھ کر دکھانے کا جذبہ محمد علی نے جواب دیا سکل ویل سے زیادہ ضروری ہے اس شخص نے پوچھا کیسے اس دنیا میں ہر کوئی تو سکل ڈیویلپنگ کی بات کرتا ہے سکل کو امپروو کرنے کی بات کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہو ویل پاور سکل پاور سے زیادہ ضروری ہے محمد علی نے جواب دیا رنگ میں جب میں فائٹ کر رہا ہوتا ہوں اور میرا اپوننٹ مجھے پنچ مارتا ہے میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر پاتا وہ سیدھا میرے مو پر لگتا ہے اور میں گر جاتا ہوں تو میری سکل نے تو مجھے گرا دیا اب میری ویل ہی مجھے کہتی ہے محمد علی اٹھ کھڑا ہو جا ایک بار اور کوشش کر ہار نہ مان تو جیت سکتا ہے اور میں اپنی ویل پاور کی وجہ سے ہی دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور اگر میری ویل ہی گمزور ہو تو میں ادھر ہی ہار مان جاؤں اس لیے دوستو آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہائی ہے آپ کتنے کابین ہیں کتنے سکلڈ ہیں کتنی شاندار سلاحیتوں کے مالک ہیں لیکن اگر آپ میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہی نہیں اگر آپ گرنے سے ڈرتے ہیں اور اگر گر جائیں تو اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے ہار مان جاتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن اگر آپ نے کچھ کرنے کی کچھ کر دکھانے کی ڈھان لی ہے تو آپ ایک ہے تھوڑے سے بھی پہاڑ کٹ سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ کوئی ایک افسانوی بات نہیں ہے آپ ضرور جانتے ہوں گے ڈشراعت مان جی کو جس کی بیوی حصفتال نہ پہنچنے کی وجہ سے فوت ہو گئی کیونکہ اس کے گاؤں سے شہر جانے کے راستے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس پر سے گزرنا بہت مشکل تھا اس مشکل راستے سے گزرتے ہوئے اس کی بیوی راستے میں ہی فوت ہو گئی اس آدمی نے پہاڑ کو کٹ کر اس سے راستہ بنانے کی ڈھان لی تاں کہ کسی اور کا پیارہ ایسے ہی فوت نہ ہو جائے اس کے پاس وسائل نہیں تھے اس نے ایک ہتھوڑے اور چھینی سے ہی پہاڑ کو کارنا شروع کر دیا اور کٹ کر دکھایا اسے بیس سال لگے یہ کام کرنے میں لیکن اس نے راستہ بنا کر دکھایا کیونکہ اسے ہتھوڑے پر نہیں خود پر یقین تھا دوستو زندگی میں سہارے ڈھوڑنے کی بجائے خود پر یقین کرنا سیکھیں کیونکہ سہارا تو ایک دن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا خود پر یقین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا دوستو اپنی زندگی کا یہ اصول بناو جیت سے پہلے جیت اور ہار سے پہلے ہار کبھی نہ مانو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اور دوستو بڑھتے رہو بس منزلوں کی اور اور کچھ نہیں تجربہ تو نیا حاصل ہوگا